سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ تھی یہ مینج کیسے ہوا یہ ممکن کیسے ہوا کہ نو افراد ایک ہی مہینے کی ایک ہی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوئے یہ جو میری فیملی ہے یہ نو افراد پر مشتمل ہیں اور اس سے پہلے پانچ افراد پر مشتمل ایک عمیر کی خاندان تھا مجھے دوہزار اٹھارہ میں گینیز ورڈ ریکارڈ بے بے میں نے کلیم داخل کیا تھا ایک دوست مجھے بشورہ دیا اس کے بعد دوہزار انیس میں مجھے یہ سرٹیفیکٹ محسول ہوا کہ میں دنیا کی واحد فیملی یہ ہے کہ جس کے نو افراد ایک ہی دن ایک ہی تاریخ پیدا ہوئے اسی طرح یہ مجھے سرٹیفیکٹ ریسی ہو گیا ہے اور یہ خدرت کرشمہ خدرت کا کرشمہ تو ہے منگی صاحب لیکن اس میں کچھ انفرادی عمل بھی شامل ہوگا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ایک ذہن میں سوچ ہوگی کہ دو بچے ہو گئے تین ہو گئے چار ہو گئے پھر آپ نے کہا کہ جی امریکہ خاندان کے پانچ ہیں تو اب آپ بھی جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ آپ نے پلان کیا ہوگا نہیں نہیں یہ جو مجھے ملوہ کی خاندان یہ جب میں اس پیا ہوئی تھی گینیز بک میں اس کے بعد جو مجھے معلوم ہوا ہے مجھے یہ پہلے بار تھا مانگی صاحب مجھے یہ بتائے گا چونکہ یہ ہو گیا ہے اور ما شاہ اللہ سے گینیز بک آف والڈ ریکٹ میں آپ کا نام بھی آ گیا ہے تو یہ سیلیبریٹ آپ لوگ پھر کس طرح کرتے ہیں سب بچے کچھ شادی شدہ بھی ہیں یہ سارے ابھی کمارے ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں کس طرح مناتے ہیں اپنی سالگراہ کتنے کےک آتے ہیں سالگراہ پر ن Bこうہ میرے بچے بچے pratiqueقتی میں مüzد ہے مجھے تین بچے بچے فیزیکل عساء میں شادری میں چیکیدر ہوئے جبرداز تو منگی صاحب آپ کا ذریقہ fromage کیا ہے تو مانگی صاحب اگر ایک کےک آتا ہے تو وہ تو پھر آپ لوگ خود ہی سارا کھا جاتے ہوں گے یہ تو سہی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے مانگی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ ریکارڈ تو بن چکا ہے اب اس ورلڈ ریکارڈ کو قائم رکھنا ہے توڑنا ہے آگے کا کیا ارادہ ہے مطلب تعداد 9 سے 10 10 سے 11 مزید ہے کچھ میرا تو پہلے بھی کوئی ارادہ نہیں تھا آگے بھی کوئی ارادہ نہیں ہے میں یہ جو ہے قدرت پر میں اب قدا کرتا ہوں چلیں یہ ریکارڈ مہین پہ آگے پڑے گا کہ اگر منگی صاحب کے بچوں کے بچے بھی اسی تاریخ کو پیدا ہونے لگے تو پھر ماشاءاللہ سے یہ ریکارڈ آگے بھی چلے گا تو منگی صاحب کیا بچے آپ کے کس طرح کے طبیعت ان کی کیسی ہے فرما بردار ہیں ان کو پڑھا آپ رہے ہیں ماشاءاللہ سے سبھی اچھی تعلیم میں حاصل کر رہے ہیں مشکلات تو نہیں پیش آرہی یا صحیح چل رہا ہے بس اللہ کا شکر ہے اللہ کا تو شکر ہے مگر جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم خودی برداشت کسی طرح بھی کر لیتے ہیں اور میں جو خیال ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر تعلیم دیں اس کے بعد اس کا نصیب ہے زبردست بہت شکریہ بہت زبردست بات کیا آپ نے منگی صاحب اور میں تو یہی کہا ہوں ورلڈ ریکارڈ بن گیا موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے ایک یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیڈ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو تک گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کاوشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے